دونوں جگہ تراری اور بیلا گنز دونوں میں این ڈی اے کو مطلب کرارا جھٹکا لگے زارہ ہے سنیل پانڈے کا بیٹا ہے وشال پرشانت بھاجپا پرتیاشی وہ بری طرح ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تار ٹھوکنے سے پہلی بات نہیں ہوتا ہے کہ رکھوئی تار ٹھوک رہا ہے تو اس سے نہیں ہوگا لوگ سوا چناؤں کے سمیں نرندر موری بھی تار ٹھوک رہے تھے کہ اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار سنیل پانڈے کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سنیل پانڈے جو ہے ایک خونکھار اپراری ہے اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے ایک ایسیتالیس رائیفل کے ساتھ بیہار کے چار سیٹوں پر اوبچنا ہو چکے ہیں اور تیس تاریخ کو نتیجے آئیں گے اور جس پرکار سے بیلا گنج اور تراری سیٹ جو تھی وہ کافی ہورٹ سیٹ تھی اور جس پرکار سے جو نتیجے آنے والے ان اس کو لے کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے پوروائی پی ایس سمیتاب داس جی آپ کو بتا دے کہ تراری سے سنیل پانڈے کے بیٹے چناوی میدان میں تھے وہیں بیلا گنج سے منورما دیوی اور سریندر یادے کے بیٹے چناوی میدان میں ہے کاٹو بڑا مقابلہ ہوگا تمام چیزوں کو باریکی سے سمجھیں گے سر جس پرکار سے سنیل پانڈے کے بیٹے کو بھاچپان انٹکٹ دی تھی لگتا ہے آپ حملہ ور تھے کہہ رہے تھے کہ سنیل پانڈے کا اپرادی کی تیاس رہا ہے جو چنا ہوئے ووٹنگ ہوئے کیا کچھ ریجلٹ ہے اور کیا کچھ جانکاری آپ کے تک پہنچی ہے جی جو جمینی جانکاری آ رہی ہے ایسے تو اصلی پرنام تو 23 تاری کو ہی پتا چلے گا اچھا روز بعد ہی لیکن جو جانکاری آ رہی ہے جس طرح سے مطلب مطلعاتاؤں کا موڈ دیکھنے کو ملا ہے وہ دونوں جگہ تراری اور بیلا گنز دونوں میں انڈیے کو مطلب کرارا جھٹکا لگنے زارہ ہے تراری میں جو سنیل پانڈے کا بیٹا ہے وشال پرشانت بھاجپا پرتیاشی وہ بری طرح ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بیلا گنز میں جو منورمہ دیوی ہیں کھنکار پرادی بندی آدھو کی پتنی جریو پرتیاشی ہیں ان کی بھی جمانت ضبط ہوتی دکھائی دے رہی ہے ابھی کی یہی مستیتی ہے جی لیکن جس پرکار سے سر منورمہ دیوی کو بیہار کے مکہ منتی نیتیز کمان نے ٹکڑ دینے کا کام کیا چراغ پاسوان گئے لگاتار منورمہ دیوی یہ تال ٹھوک رہے ہیں ان کے بیٹے روکی یادب تال ٹھوک رہے ہیں کہ ہم دھماکے دار جیت حاصل کر رہے ہیں اور سردیندر یادب نے بھی کہا تھا کہ ان لوگ کو ہم ڈکائیتی نہیں کرنے دیں گے تو کس پرکار سے جنتہ کا موڈ بدلا اور کتنا انتر رہے گا لگاتار سردیندر یادب کہہ رہے ہیں ادھر مالے سے جو چناؤ لڑ رہے ہیں راجو یادب وہ بھی بول رہے ہیں یہ جمانت جبت ہو جائے گا یہ لوگ مو دکھانے لائک نہیں رہے گے کس پرکار سے پاسا پلٹ گیا آکر لیکن تال ٹھوکنے سے پہلی بات نہیں ہوتا ہے کہ رکھ کوئی تال ٹھوک رہا ہے تو اس سے نہیں ہوگا لوگ سوچناوں کے سمیں نرندر موری بھی تال ٹھوک رہے تھے کہ اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار اور چار جن کو جب متگڑنا ہوئی تو پتا چلا کہ سامانے بہمت بھی نہیں مل سکا تو اس سے نہیں ہوتا ہے جنتہ اپنا فیصلہ لیتی ہے اور جو بیلا گنج تراری دونوں سیٹوں کے ہم بات کر رہے ہیں دونوں میں ترکونیے سنگھرش کی ستی ہے کیونکہ اس بار جن سوراس پارٹی بھی ایک مطلب نئی کھلاڑی رازنیتی میں آئی ہے تو تراری میں بھی جن سوراس پارٹی کی امدوار ہیں سریمتی کرانہ سنہیں اور بیلا گنج میں محمد امزد دونوں نے مطلب کڑی ٹکر دی ہے باقی دو پرتیاشیوں کو تو اس لیے جو بھی نتیزہ ہوگا دیکھیں کوئی بھی اس پار بہت بڑے انتر سے نہیں جیتنے والا ہے جو بھی جیتے گا وہ تھوڑے انتر سے ہی جیتے گا کیونکہ ترکونیے سنگھرش ہیں لیکن اس بات کی ایک طرح سے مجھے خوشی ہے کہ مافیا کو جنتہ ریجیکٹ کر رہی ہے دیکھیں سنیل پانڈے کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سنیل پانڈے جو ہے یہ کھنکھار اپرادی ہے اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے ایک سیتالیس رائفل کے ساتھ جو کی ایک پرتبندیت ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں رہ سکتا کائرے سے سنیل پانڈے کے ٹھکانوں پر بیہار پولیس کو ریڈ کر کے ایک سیتالیس برامت کرنا چاہیے لیکن بھاجپا جو ایک پاکھنڈیوں کی پارٹی ہے صرف بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ ہم بھارت کو وش گروہ بنا دیں گے امرت کال ہے یہ ہے وہ ہے اس نے آنن فانن میں اس مافیا کو اپنی پارٹی میں شامل کیا خود دلپ جاسوال نے شامل کیا جو پردیش ادھاک شہباز پا کے اور اس کے بیٹے کو وشال پرشانت کو ٹکٹ دیا گیا اور منورمہ دیوی کے گھر پر بھی ستمبر میں ہی این آئی اے نے ریڈ کیا تھا نیشنل انویسٹیگیسن ایجنسی نے اور ساڑھے چار کروڑ پر نقل ملے تھے اور کئی ہتھیار ملے تھے معاملہ درج ہوا اس کے بعد پلٹو رام نے اس کے باوزود ٹکٹ گیا منورمہ دیوی کو تو دو 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 رازنیتی کا استر بہت گرائے گیا تھا لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ دونوں جگہ یہ لوگ ہار رہے ہیں منورمہ دیوی کے پتی کو کیا تھا سر منورمہ دیوی جی صحیح کا منورمہ دیوی کا پتی تھا بندی پیادو بہت کھنکھار اپنا دی تھا گیا چھتر کا گیا جلہ پر شڑ کا چیرمن بھی رہا تھا اور ایک با نقسلیوں سے ساتھ گانٹ کے لیے اس کے راشت دروہ کا کیس بھی درج ہوا تھا اور سیکڑو کارتوس اس کی گاڑی سے برامد ہوئے تھے اور منورمہ دیوی کبھی جو بیٹا ہے روکی آدو اس کی بھی چھوی تھوڑی گنڈے موالی والی چھوی ہے وہاں ایک ہتیاکانڈ ہوا تھا آدیتی سچدیو ہتیاکانڈ گیا میں کچھ سال پہلے آدیتی سچدیو نام کے ایک لڑکا کو گولی مار دی گئی تھی روڈ پر سائٹ نہیں دیا تھا اس نے اس میں بھی روکی آدو کئی سال تک جل میں رہا تھا تو ایسے ہی داگیوں کو اور غلط لوگوں کو پلٹو رام ٹکٹ دے رہا ہے بھاسپا ٹکٹ دے رہی ہے جنتہ بھی ان کو سبق سکھائے گی بلے 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 کہنا تو تھوڑا کٹھن ہے اتنی جلدی لیکن کی جن سراز پارٹی بھی ایک فیکٹر ہے لیکن دیکھیں تیس تاری کو کیا پتا چلتا لیکن سیدھے طور پر جو بیلہ گنج اور تراری میں کافی دھماکے دار مقابلہ ہوا تھا تیس تاری کو نتیجہ اے گے لیکن پر وائی پی سمیتا آف داس جی نے کہہ دیا ہے کہ ککھیا تپرادی اور مافیاؤں کو جنتہ نے قرارہ جواب دیا ہے اور یہ دونوں سیٹ اینڈی ہار رہی ہے مو دکھانے لائک سنیل پانڈے اور منورما دیوی نہیں رہے گی پٹنا سے درس نیوز کے لئے روحیت کمار کی ریپو